ڈھارو گاز انڈین کرکٹی ٹیم ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا جو سیمی فائنل ہے اس کے لیے پولیفائی کر چکی ہے اور اب انگلینڈ اور ایڈیا کا جو پہلا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا جو سیمی فائنل کھیلے جائے گا اور اسٹریلی انڈین کرکٹی ٹیم جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے اب افغارستان اگلا میچ بنگلہ دیشی افلاق جیت جاتا ہے تو وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ پہ سیمی فائنل کے لیے پولیفائی کر جائیں گے اور ان کا میچ ہوگا سوتھ خریقے کی خلاف پہلے دو آور صرف آسٹریلی نے اچھی آپ سمجھ لیں گے پہلے دو آور میں جو تھے وہ انڈیا کرنس تھے چھے اور ایک وکٹ جو ہے وہ گر چکی تھی اگین بیرادکولی جو فیڈ رہے پتہ نہیں کس وجہ سے بیر اور روحے شرمہ پھر جو آئے وہ نے کمال دھمال کر دیا اور بلکل ہی اڑھا کے رکھ دیا آسٹریلیان بولرز کو سوائے ہزلوڈ کے باقی تمام بولرز نے جو ہے وہ صحیح پٹائی کھائے اور اکتالیس کے اندوں پر بیانوی رنز بنائے آہٹ چھکے ساتھ چوکے اڑھا کے رکھ دیا بلکل اور پھر جو ہے وہ سٹارک نے جو ہے وہ ان کے آکے جو ہے وہ وکٹ کی اس کے بعد جو ہے وہ کافی اچھے نظر آئے سوریا کمال جاواد ہے شیوان دوبے ہرد دو سو ساتھ رنز جو ہے وہ بنائے آسٹریلیان کرکی ٹیم نے اور اگین جب بولنگ آئی اندین کرکی ٹیم کی تو اگین وارنر جو ہے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد جو ہے وہ ٹریویس ہیڈ اور آہ میچل مارش کی درمیان جو ہے وہ کافی اچھی جو پارٹرشپ لگی اور ایک ٹائم پر لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ اسٹریلیان جو ہے وہ چیز کر جائے گا لیکن وہ اگزر پر ٹیل یہ کیچ پکڑا ہے یار میں کہتا ہوں کیچ پر ٹورنمیٹ تھا وہ چاہز پر دس جو ہے وہ نے کیچ پکڑا اس کے بعد جو گیم آہستہ آہستہ پلٹنا شروع ہوئی پھر جو ہے وہ میکس ویل کی جو وکٹ کری اس کے بعد جو ہے وہ سٹریلیس کی وکٹ کری اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ آہ آہ آگزر پٹیل کا ایک آور پندر آور ہون نے جو پندر آور تھا میں خال کے چول آور تھا انہوں نے جو تین رز دیئے اس کے بعد جو ہے وہ ایک آور تھا کلدیب جادب کا وہاں پر جو ہے وہ نے کافی اچھی جو ہے وہ بالنگ کروائی اگین بومرہ آج تھوڑے ہواں نے جانس کھا گیا ہے چار اوار ممنونکی سے دے کرے ایک اکیو کٹلی اگزر پٹیل نے ایک اکیو کٹلی قلدیب کیادب نے دو بھی کرنی آرش دیف سنگھ نے اور آہستہلیا کی جانب سے جو ٹیویستہ سہگ نے جو سب سے زیادہ رانیز بنایا اس کے بعد جیو میچل مارس اس کے بعد جو کوئی خلای جیو ہے وہ ٹک نہیں پایا ان کے خام آہستہ مرہ آہستہلیان اپنا بدلہ جیو ہے یا آہ آہ انڈیا نے جو ہے آہ آہسٹالیے سے لے لیا ہے اور آہ اب انڈیا کو میرے خیال سے اس سیچویشن سے کوئی نہیں رکھ سکتا تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے سے گو کہ وہ پچھلے دل سال سے چوک کر رہے ہیں لیکن مجھ اس طفح لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس انڈین کرکی ٹیم جیت ٹی وی نظر آئے گی اب انگلینڈ اور انڈیا کا پہلا سامی فائنل ہے اب دیکھتے ہیں کہ انڈینڈ ٹیم رو بھی کافی اچھی وہاں نے پرفارم کیا شرما میرے سامنے آ چکے ہیں ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا پہلا میرے خاصل میں اس ورلڈ کپ کا جیتا ہے ابھی آپ کیا لگتا ہے کہ آیا تھوڑا سا مسئلہ ہے انڈینڈ کلکی ٹیم کا وہ ہے ان کی اوپننگ کا لیکن مینڈل آرڈ کا کافی اچھا پرفارم کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آسٹریلیا انڈینڈ کلکی ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے اور اس ٹائم پر جائے وہ پوری پوری پھس چکی ہے اسٹریلیا کے ٹیم اگر وہ افغانستان کے ٹیم سمپل بنگلہ دیش کی خلاف جیتی ہے تو وہ سمی فائنل کے لیے کالی فائی کر جائیں گے لیکن اگر بنگلہ دیش جائے وہ ان کو جیتنا ہے تو وہ میں خالصے سنتیس رنس کے مارجن سے جتنا پڑے گا تب جائے وہ جا کر سمی فائنل کے لیے بنگلہ دیش کی ٹیم جائے وہ کالی فائی کر پائے گی جو سیچیشن جی ہے وہ کافی مزدار بنی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آیا افغانستان جاتا ہے یا بنگلہ دیش لیکن ہنڈرڈ پر مجھے ایٹی پرسن تقریبن کر فارم ہے کہ افغانستان کے ٹیم جائے وہ آگے سمی فائنل کے لیے وہ کالی فائی کر جائے گی جو ویڈیو یہیں تک تھی اچھی لگی ہو تو جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دوبارے بول لائک کر دوبارے منٹ ایک ہے اگرے بولی ساتھ